اپنے جسم میں نکلتی ہوئی تونت کس کو اچھی لگ سکتی ہے؟ ہاواتین اور مرد دونوں اپنی پھیلتی کمر اور نکلتے پیٹ سے پریشان ہوتے ہیں اگر آپ موٹاپے کا شکار نہیں مگر پھر بھی تونت نکل رہی ہے تو دل کی صحت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یہ انتباع امریکہ میں ہونے والے ایک تیب بھی تحقیق میں سامنے آیا ہے مایو کلینی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کی کمر پھیل جاتی ہے اور پیٹ پاہ نکل آتا ہے ان میں ہاتھ اٹیک یا فالج کا خطرہ دو گناہ بڑھ جاتا ہے اور ایسے افراد کو اپنا تیبی موینہ لازمی کروانا چاہیے در حقیقت پیٹ اور کمر کے اردگر جمع ہونے والی جیچر بھی سب سے خطرناک ہوتی ہے جو ایسے ازاکی جمع ہوتی ہیں جو منازع قلب، زیابتیز اور دیگر سنگین تیبی مسائل کا خطرہ بڑھاتے ہیں آپ کی ایسی کونسی چند عادتیں ہیں جو آپ کی تونت کا باعث بن سکتی ہیں ان عادتوں سے ہم آج آپ کو متعارف کروائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکنز ضرور دبالیں تاکہ ہماری خرد نئے آنے والی ویڈیو سے آپ باوقت با خبر رہ سکیں سب سے پہلی اگر بات کریں تو سوشل میڈیا کی لط اگر آپ فیس بک اور انسٹاگرام سے دور نہیں رہ سکتے تو یہ عادت بھی تون نکلنے کا باعث بن سکتی ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر فیس بک سارفین کا کوئی آن لائن دوست موٹاپے کا شکار ہو جائے تو اس بات کا امکان ستاون فیصد بڑھ جاتا ہے کہ وہ خود بھی موٹاپے کا شکار ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنے دوست کی تون دے کر لوگ اسے نقصان دے نہیں سمجھنے لگتے دوسری وجہ فروٹ جوسز کا استعمال اگر آپ پھل کی بجائے ان کا جوس پینا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس سے صحت کے فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں ان جوسز میں چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو پیٹ میں ورم کا باعث بنتی ہے جس کی نتیجے میں توند نکلنے لگتی ہے ان جوسز میں کیلوریز اور مٹھاز بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ فائبر اور دیگر اہم ویٹامینز اور منرلز کی کمی ہوتی ہے جو کسی پھل میں موجود ہو سکتے ہیں بلا سوچے سمجھے کھانا طبی ماہرین کے مطابق اگر لوگ اپنے جسم کو کچھرادان سمجھ کر کچھ بھی اس میں ڈالتے رہیں گے تو توند نکلنے پر انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے دن بھر مو چلانے کی عادت وہ بھی جنگ یا تلی ہوئی شیاہ کو کھانا توند نکلنے کا بڑا سبب ہو سکتا ہے ورزش سے دوری ورزش توند سے نجات میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے کیونکہ جسمانی سرگرمیوں کے دوران مسلز چربی کو توانائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پیٹ میں زہیرہ نہیں ہونے دیتے تو ورزش نہ کرنے پر اس کا الٹا اثر ہوتا ہے اور توند نکلاتی ہے پرو بائیوٹیکس سے دوری میدی میں موجود بیکٹیڈیا جسمانی وزن میں کمی اضافے میں اہم کی داردہ کرتے ہیں دہی اور دیگر سپلیمیٹس میں موجود پرو بائیوٹیکس اچھے اور بورے بیکٹیڈیا کے توازن کو بھرکرا رکھنے میں مدد دیتے ہیں ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بیکٹیڈیا کا یہ توازن مٹاپے سے بچاؤں میں مدد دیتا ہے اور بھوک کا باعث بننے والے ہارمون کو بھی ریگولیٹ کر دیتا ہے کھانے کا معمول نہ ہونا اگر آپ کی کھانے کا کوئی وقت تیہ نہیں تو اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے جو کچھ ملے گا وہ کھا لیں گے تاہم پہلے سے پلان بنانا بہتر گزائی انتخاب میں مدد دیتا ہے یعنی ناشتے دوپہر اور رات کے کھانے میں کیا کھانا چاہیے اس کا فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے تو توند سے بچ جائیں گے سبزیوں سے دوری بھی جسمانی وزن کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے سبزیوں میں موجود فائبر حازمی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جو چربی کے زہیرے سے بچنے میں مدد دیتا ہے میٹھے مشروبات کا شک روزانہ صرف ایک سافرنگ پینے کی عادت میں مطاپے اور توند کا باعث بن سکتی ہے اس مشروب کے ایک کین میں دس چائے کی چمچ چینی اور ڈیٹھ سو کیلوریز ہوتی ہیں مگر ان میں صحت کے لیے فائدہ مند کوئی جز نہیں ہوتا بلکہ یہ چربی کے شکل اختیار کر لیتی ہے ہر وقت بیٹھے رہنا اگر آپ دفتر میں آج گھنٹے اپنی کرسی سے ہلتے بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جسمانی سرگرمیوں سے دور ہیں یہ کیلوریوں کو جلانے میں مددکار ہوتی ہیں جبکہ اس عادت سے چربی جلانے والے انزائم کی سرگرمی بھی کم ہو جاتی ہے تو ہر گھنٹے میں کسی نہ کسی کام کے لیے اپنی کرسی سے اٹھ کر یہاں وہاں گوم ضرور لیا کریں فاقہ کرنا ناشتہ دوپہن یا رات کسی بھی وقت کے کھانے سے دوری جسمانی وزن میں کمی کی بجائے توند نکلنے کا خطرہ بڑھاتی ہے ایک وقت کے کھانے سے دوری سے میٹابولزم سست ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ کیلوریز کم جلتے ہیں اور اکثر پھر جنک فوڈ کو دے کر ہاتھ رکنا مشکل ہو جاتا ہے آپ ہیوی کھانا چھوڑ کر جنک فوڈ جس سے آپ حلقہ سمجھ کر کھا لیتے ہیں جو آپ کی توند رکلنے کا سبب بنتا ہے نین کی کمی سات گھنڈی کی نین بھی نہ لینا توند کا باعث بن سکتا ہے نین کی کمی سے ناکس غذا کے دھاپ کا امکان بڑھتا ہے جبکہ جسمانی سرگرمی اسے دور رہنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے اور میٹابولزم بھی متاثر ہوتا ہے ٹی وی کے سامنے بیچ کر کھانا کھانے کے دوران ٹیلیویجن کو دیکھنا آپ کو زیادہ کھانے پر مجبور کر سکتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ اس عادت کی نتیجی میں توند نکلنے کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جی تو ناظرین ہم نے آپ کو آج کچھ وجوہات بتائیں جو آپ کی توند نکلنے کے باعث بن سکتی ہیں اب ان چیزوں سے اجتناب کر کے آپ ایک سلم سمار اور ہیلڈی جسم بنا سکتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمارا چینل سبسکراب کر کے بیل ایکن ضرور دبالیں تاکہ ہماری گھر نہیں آنے والی ویڈیو سے آپ باوقت باخبر رہ سکیں